ریال ٹائم جی پیس ٹریکر بنانے کے لیے پہلے میں نے بلنک اپلیکیشن کا سوچا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میکر پلان پر چیز کیا ہوا ہے پر اس پلان میں بھی میپ کا ویڈٹ اویلبل نہیں ہے میپ کا ویڈٹ پرو پلان میں اویلبل ہے اگر ہم اس آئی بٹن پر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میپ ایک پرو ویڈٹ ہے اور یہ صرف پرو پلان میں اویلبل ہے اور پرو پلان کی منتلی سبسکرپشن ہے نائنٹی نائن ڈالرز پر منت جو کہ بہت ایکسپنسف ہے کوئی بھی سنسبل بندہ جس جی پیس ٹریکنگ کے لیے اتنا ایکسپنسف پلان کبھی بھی پرچیز نہیں کرے گا انلیس ہی اس بزنسمن اگر آپ لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ پلان پرچیز کر سکتے ہیں کیونکہ پرو پلان میں آپ ایک پوری اوگنیزیشن کو سٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن پرسنلی یوز کے لیے ایٹس ویٹو ایکسپنسف سو ایڈراب دی ایڈیا فیوزنگ گلنگ اپلکیشن فر ریال تیمیس ٹریکنگ کیونکہ ریال تیمیس ٹریکنگ ہم ایڈا فروٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل فری میں ہے ہارڈوے سٹ اپ میرا بلکل ریڈی ہے پریبیس ویڈیو میں میں نے کافی دیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے اس ویڈیو میں میں نے پریکٹکلی ڈیمونسٹریٹ کیا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے دوستو بیس وڈ کے بلک کو کنٹرول کرنا ہے تو ہر بار جب میں کمانڈ سنڈ کرتا تھا لوڈ کو آن یا آف کرنے کے لیے تو اس ویڈیو مجھے فیڈبیک میسج بھی سنڈ کرتا تھا تو اگر آپ بھی سیم ایسے ہی بورڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری پریبیس ویڈیو جا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ بورڈ نہیں بنانا چاہتے تو آپ یہ ریڈی میٹ آئیوٹی ڈیویٹمنٹ بورڈ بھی یوز کر شکتے ہیں اس بیسڈ آن لی ایس پی 32 انسیم سیونتاوز سیس ہنڈڈ جی فور جی ایل تی ای مارڈیو ایف آری یوزڈ ایسے جی پیس ٹریکر ان مائی پریبیس ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے جی پیس لوکیشن کو اس ایمس کے تھو ریکویسٹ کیا کنٹرولر مجھے گوگلز میپ کا یو آریل سینڈ کرتا تھا اس کے جی پیس ٹریکنگ اور ایکیوریسی کو دیکھ کے میں بلکل حیران ہو گیا تھا اس نے اگزیکلی میری کار کی لوکیشن کو پن پوائنٹ کیا اور پھر میں نے اپنے سیل فون کے جی پیس کو یوز کر کے ان جس ای فیو منٹس میں اپنی کار کی لوکیشن کو ٹریک کیا اس کا جی پیس انٹینہ تا پاورفل ہے کہ یہ روم کے اندر سے بھی جی پیس سیٹیلائٹس کے ساتھ کنکٹ ہو سکتا ہے ان جس 2 منٹس آج ہم سن 7600 جی فور جی ایلتی مارلل کا جی پیس انٹینہ بھی سیم اسی طرح ٹیسٹ کریں گے ویو سی افیت کن کنکٹ جی پیس سیٹیلائٹس فم انسائی روم اور اس بار ہم اس سیم اس کے تھو لوکیشن کو ریکویسٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم ریال ٹائم میں کار کی لوکیشن کو ٹریک کریں گے اور پھر اس کو جا کے فائن کریں گے لیکن یہ سب کرنے سے پہلے first let's set up the Adafruit میں اپنے ریجسٹرڈ اکاونٹ میں لاغن کرنے کے بعد and while the آئیو ٹیپ is selected آپ لوگو نے feeds پہ کلک کرنا ہے and then click on the new feed پھر آپ لوگو نے نام لکھنا ہے and click on the create button اس کے بعد آپ لوگو نے ڈیشپورٹ پہ جانا ہے and click on the new dashboard پھر آپ لوگو نے ڈیشپورٹ کا نام لکھنا ہے open the dashboard اس کے بعد آپ لوگو نے ڈیشپورٹ settings پہ جانا ہے and create new block search for the mape block and edit اس کے بعد select the feed name and click on the next step button write the block title select the light mode mape type as per your needs and select the dark mode mape type finally you can click on the create block button اس کے بعد پھر سے آپ لوگو نے dashboard settings پہ جانا ہے and this time click on the edit layout mape کو resize کر لیں and then click on the save layout اس کے بعد آپ لوگو نے api key پہ click کرنا ہے copy the user name open the program which you can download from our website electronicclinic.com and paste it over here next آپ لوگو نے active key کو copy کرنا ہے and paste it over here آپ لوگو نے پھر سے user name کو copy کرنا ہے and paste it over here finally آپ اس program کو upload کر سکتے ہیں in my case میں نے اس program کو already upload کیا ہوا ہے so let's go ahead and start the practical demonstration تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو power up کر لیا ہے میں نے اس کو اس USB کی مطلب سے اپنے laptop کے ساتھ connect کیا ہے gsm module جو ہے وہ already on ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ red on ہے اور یہاں پہ یہ green on ہو گئی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں اس نے blinking start کر لی ہے اس روم کے inside سے connect ہو جاتا ہے لیکن ہم gps کو چیک کر رہے ہیں کہ آیا یہ gps سیلیلائٹ کے ساتھ connect ہو گا یا نہیں تو اس کے لیے ہم wait کرتے ہیں اور اس کے لیے میں چلتا ہوں اور اپنے laptop پہ serial monitor کو open کرتا ہوں and let's see وہاں پہ longitude ہے جو gps antenna ہے وہ gps سیلیلائٹ کے ساتھ connected نہیں ہے کیونکہ اگر یہ connect ہو گا تو یہاں پہ مجھے longitude اور latitude کے values نظر آرہی ہوتی ہم تو چلیں ہم تھوڑا سا wait کرتے ہیں ان دچ سی کہ یہ connect ہوگا یا نہیں so guys i'm pick اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی بھی connected نہیں ہے and it's almost more than five minutes اور مجھے لگتا ہے یہ connect نہیں ہوگا so next میں ابھی اس کو باہر لے کے جاؤں گا and let's see کہ یہ جب باہر ہوتا ہے تو کتنا جلدی connect ہوتا ہے واؤ this is amazing guys آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے gps سٹیلائٹ کے ساتھ connect ہو گیا ہے seriously جب میں نے ریکارڈنگ بند کی اور میں اس پورے سسٹم کو باہر لے جانے لگا تو یہ اس time connect ہو گیا تو almost اس نے six minutes جہیں ہو لیا ہیں gps سٹیلائٹ کے ساتھ connect ہونے میں تو جب یہ رون کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ثوڑا سا wait کرنا پڑے گا around five to six minutes تو اگر یہ اتنے minutes میں connect نہیں ہوتا تو آپ اور انظار کر سکتے ہیں جو کہ اچھا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اور gps مارڈلز میں نے چک کیے تھے جو بلکل بھی connect نہیں ہوتے تھے لیکن اٹیسٹ یہ connect ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں longitude اور latitude کی values تو یہ کام کر رہا ہے یہ رون کے اندر سے gps کے ساتھ connect ہو سکتا ہے یہ 7600 G H مارڈل سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے gps کے ساتھ connect ہونے میں کیونکہ وہ مارڈل تقریباً within 2 minutes کے اندر اندر connect ہو جاتا ہے لیکن چلیں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے 5 minutes 2 minutes کا تو اسے ہم رون کے insight سے بھی use کر سکتے ہیں جو جو گریٹ یہ ہے ایڈ gps کو use کر رہا ہوں اور اس میپ کی مدد سے ہم ریال ٹائم میں اس پورے سسٹم کو ٹریک کر سکتے ہیں سا نکس میں باعی سے کہوں گا کہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے جائے کار میں تو ابھی ہم پہلے جائیں گے اس کو کار میں انسٹال کریں گے اور پھر ہم ورکشاپ میں اور سٹل میں اس کو اس میں پہ ٹریک کر سکتا ہوں تو ابھی ہم اس کو باہر لے کے جائیں گے اور یہ کافی بڑیا کام کرے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پیس سٹلائٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کیونکہ میں یہاں پہ کھڑے ہوکے دیکھوں گا کہ میرا بھائی کار کو کہاں پہ لے کے جاتا ہے اور پھر ہم جائیں گے اور کار کو لوکیٹ کریں گے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ راستہ بھی بناتا ہے جسے کار کو ٹریک اور لوکیٹ کرنا کافی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ریال ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں کہ کار کن کن لوکیشن سے ہو گئی ہے اس ٹریک سے نہ صرف کار بلکہ آپ کوئی بھی چیز ٹریک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کار رکھ گئی ہے اور ابھی میرا بھائی اس لوکیشن پہ ویٹ کر رہا ہے جس to چیک if I can find him or not the guys جیری ہی car is gps trigger سے we can check out most anything in real time next ہم 7600G 4G LTE module کو playing کے ساتھ use کر کے کچھ sensors کو monitor کر گے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ loads کو بھی control کر گے اور یہ سب ہم real time میں کر گے so consider subscribing if you don't want to miss that